اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے تمام موجز ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان کی مشہور المعروف شخصیت مولانا تارک جمیل جن کے نام سے آپ سب بہ خوبی واقف ہوں گے مدینہ مسجد کے متعلق مولانا تارک جمیل کا بڑا بیان منظر عام پہ آ گیا مولانا تارک جمیل نے اپنے بیان میں مدینہ مسجد کے متعلق کیا کہا آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں مزیدہ کے بیانے سے پہلے تمام موجز ناظرین سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گیبل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں مولانا تارک جمیل کا اپنے بیان میں مدینہ مسجد کے متعلق کہنا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اسے شہید نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے عباد کرنا چاہیے مولانا تارک جمیل کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا جنہوں نے مسجد کو شہید کرنے کے احکامات جاری کیے انہیں ہوشت سے کام لینا چاہیے مسجد کے متعلق بیان کرتے ہوئے مولانا تارک جمیل زارو قطار رونے لگے انہوں نے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی آئیو پاسکے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ